اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے آمین سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن تک پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آپ کا اورل ایویڈنس سے شروع ہو جائے گا دوکومنٹری اور اورل ایویڈنس پرائیمری اور شیکنڈی ایویڈنس آج صرف یہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ آرٹیکل سے نوڈ کر لینے اور میں ہر ویڈیو کے اندر یہ چیز کہتا ہوں کہ ہر آرٹیکل ہر لاؤ کو آپ لوگوں نے بے اریکٹ سامنے رکھ لینا ہے اس کی ہیڈنگ دیکھنی ہے اس کے بعد جو میں نے بتاتے جانا ہے اس کے آپ نے پوائنٹس نوڈ کرتے جانے ہیں اپنی جو بھی آپ کو ایزی لگتی ہے لینگویج اس میں آپ نے اپنے پوائنٹس نوڈ کرتے جانے ہیں کہ اس لاو کا اس سیکشن کا اس آرٹیکل کا یہ کنسپٹ ہے ٹھیک ہے تو اپنے ساپ سے اس کے پوائنٹس بنا لینا آپ باقی اس کو بے اریکٹ سامنے رکھ لینا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ہے وہ سیکشن پڑھ رہے ہیں یہ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں اس کی ہیڈنگ یہ ہے اور اس کے پوائنٹس یہ ہیں تو یہ جو ہے وہ سمجھتے جانا آپ اب میں بتائی جاتا ہوں کہ کر کے سامنے رکھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم آرٹیکل سکسٹی فور پہ آ دیں آرٹیکل سکسٹی فور کیا کہتا ہے آرٹیکل سکسٹی فور کہتا ہے کہ ہم یہ اریلیونسی افیکٹی پڑھ رہے ہیں ریلیونسی کا چپٹری پڑھ رہے ہیں اپینین اون ریلیشنشپ اب ریلیشنشپ کی بات آگئی ہے اب اس کو نوڈ کرنا اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک تھرڈ پرسن آتا ہے یا کسی بھی تھرڈ پرسن کا آپ اپینین لیتے ہیں کوئی مطلب کہ ریلیشن میں لڑکا لڑکی ہے وہ کسی ہوتل میں وہ آ کے بندہ اپنا اپینین دیتا ہے تھرڈ پرسن کہ سر یہ مجلس میں جاتے ہیں یہ شادیوں پہ جاتے ہیں یہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ اپنا سٹیٹس ہمیں یہی شو کرتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہیں کہ یہ اپنا میریٹل سٹیٹس جو ان کا شادی شدہ کا سٹیٹس ہے شادی کا سٹیٹس ہے وہ یہی شو کرتے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں ہم میاں بیوی ہیں تو لہٰذا تو یہ کیا ہوگا یہ اپینین ریلیونٹ ہوگا جیسے لڑکا لڑکی ہے تو کوڈ نے اس کے بارے میں پوچھنا کسی تھرڈ پرسن سے تھرڈ پرسن کو بلا لیا کوڈ میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ میاں بیوی ہیں تو وہ آ کے کہتا ہے کہ سا رہان جی یہ مجلس میں بھی جاتے ہیں یہ ہمارے ہوتلز میں بھی مطلب کہ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے پھر اس کے بعد کسی بھی شادی پہ جاتے ہیں تو اپنا سٹیٹس جہاں پہ بھی ہے تو یہی شو کرتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں مطلب کہ ہمارا میریٹل سٹیٹس شادی شدہ ہیں ہم لوگ میاں بیوی ہیں تو وہ جو تھرڈ پرسن کا اپینین ہوگا ان کی ریلیشنشپ کے اوپر کہ ان کا ریلیشنشپ کیا ہے تو وہ جو ریلیشنشپ کے اوپر ان کا جو سٹیٹس ہوگا جو اپینین ہوگا تھرڈ پرسن کا وہ کیا ہوگا وہ ریلیونٹ ہوگا اس کو مانا جائے گا کس بندے نے اگر کہا ہے کہ یہ اپنا سٹیٹس یہ شو کرتے ہیں کہ شادی شدہ ہیں میاں بیوی ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے اس کا اوپینین ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی پھر اس کے بعد آرٹیکل سکسٹی فائف کیا کہتا ہے آپ سکسٹی فائف کی طرف آجیں آرٹیکل سکسٹی فائف کہتا ہے کہ گراؤنڈ آف اوپینین وین ریلیونٹ سمپل سا کنسپٹ ہے کہ اوپینین جب آپ کا ریلیونٹ ہو گیا آپ نے اپنا اوپینین دے دیا تھرڈ پرسن نے آکے اپنا اوپینین دے دیا دے دیا تو جو اس کی گراؤنڈ ہو گئی اوپینین کی وہ سمپل اوٹومیٹکلی کیا ہوں گی وہ ساری کی ساری ریلیونٹ چال رہی ہیں وہ ساری کی ساری گراؤنڈ جو ہیں ٹھیک ہے وہ ساری کیا ہو جائے گی وہ ریلیونٹ ہو جائیں گی جیسے کہ اس نے کہہ دیا کہ ساری یہ میرا اوپینین ہے تو جتنی اوپینین کے اوپر جو گراؤنڈ آتی جائیں گی آرٹیکل سکسی سکس کہتا ہے کہ ان سیول کیسز کریکٹر ٹو پروف کنڈکٹ ایمپیوٹڈ ایر ریلیونٹ اب اس پوائنٹ کو سمجھنا وہ یہ کہتا ہے کہ سیول کیسز میں کریکٹر نہیں دیکھا جائے گا چاہے وہ گوڈ کریکٹر ہے چاہے وہ بیڈ کریکٹر ہے سیول کیسز کی جہاں پہ بات آگی آپ کا کریکٹر نہیں دیکھا جانا یہ چیز یاد رکھ لینا نوٹ کر لینا کہ بے شک وہ گوڈ کریکٹر کا بندہ ہے وہ بیڈ کریکٹر کا بندہ ہے اس کی اگزمپل سمجھنا اس کی اگزمپل ہے کہ میں نے سیول شوٹ فائل کر دیا ہے میں کوٹ میں آگے کہتا ہوں کہ سیر میرا نا کریکٹر بہت اچھا ہے یہ لوگوں سے پوچھ لیں ساروں سے میں بہت اچھا بندہ ہوں میں پانچ وقت کا نمازی ہوں میں حج کرتا ہوں میں عمرے کرتا ہوں میں نے ہر چیز کی ہے میں عبادت کرتا ہوں میں بہت پاک صاف نیک بندہ ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو نہیں دیکھا جائے گا وہ اس میں وہ irrelevant ہوگا کہ بھئی آپ اچھے ہیں برے ہیں ہمیں اس سے لنک نہیں ہے یا وہ آکے کہتا ہے کہ سار میں مرڈر ہوں میں نے بڑے جرم کیے ہوں میں جیل کاڑ کے آتا رہا ہوں تو فلاہ ہے فلاہ ہے فلاہ ہے میرا کریکٹر بہت بیڈ ہے تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا وہ کہیں گے سار سیول کیسز کے اندر آپ کا کریکٹر چاہے گوڈ ہے چاہے بیڈ ہے نہیں مانا جائے گا صرف آپ اپنے کیس کی حد تک بات کریں کہ آپ ریلیف کیا مانگنے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا آپ یہ کیا کلیم کر آپ کیا کلیم کر رہے ہیں ہمیں آپ کے کریکٹر سے لنک نہیں ہے صرف سیول کیسز میں یہ یاد رکھ لینا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے کہنا سیول کیسز میں کریکٹر ریلیونٹ نہیں ہوتا وہ irrelevant ہوتا ہے چاہے آپ گوڈ کریکٹر کے آدمی ہیں چاہے آپ بیڈ کریکٹر کے آدمی ہیں آپ نے اپنا ریلیف کلیم کرنا ہے کہ آپ کیا کورٹ سے مانگنے آئے ہیں آپ کو کورٹ سے کیا ریلیف چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آرٹیکل سکسٹی سیون آرٹیکل سکسٹی سیون کہتا ہے اب کریمنل کیسز کی بات آگئی وہ کہتا ہے کہ ان کریمنل کیسز پریویس گوڈ کریکٹر ریلیونٹ کہتا ہے کہ پریویس جو گوڈ کریکٹر ہوگا وہ ریلیونٹ ہوگا ان کریمینل کیسز آپ اس کو سمجھنا وہ کہتا ہے کہ آپ کریمینل سیول کیسز سے پیچھا اٹھیں اب کریمینل کیسز کی بات ہو رہی ہے کریمینل کیسز میں آپ کھڑے ہو گئے ٹھیک ہو گیا آپ نے لاغے دکھا دیا کہ سر یہ بندے دیکھ لیں یہ مرصد عرص تقریباً بیس سال سے رہ رہے ہیں پندرہ سال سے رہ رہے ہیں یہ میرے کریکٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ میں کیسا ہوں یا کوئی آپ اپنا ایویڈنس لے آتے ہیں کوئی چیز لے آتے ہیں اپنا کریکٹر شو کرنے کے لیے پھر وہ مانا جائے گا پھر وہ یہ ہوگا کہ یار اس بندے نے یہ جرم کیا ہے لیکن یہ بندہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ پچھلا پریویس جو کریکٹر ہے وہ گوڈ ہے اچھا ہے یہ بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے اس کے اردگرد کے لوگ اس کے ساتھ اتنے عرصے درہا سے رہ رہے ہیں انہوں نے بھی آکے کہا کہ سر کریکٹر بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ ایسا نہیں ہے لہٰذا اس کا یہ ایسا کاری نہیں سکتا تو اس نے ہمارے ساتھ جتنی دیر رہا ہے یہ ہماری سوسائٹی میں تو یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ اس نے کسی کو کبھی تنگ نہیں کیا کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی ویسی حرقت نہیں کی تو لہٰذا یہ بندہ بڑا اچھا ہے تو جو اس کا پریویس کریکٹر ہوگا اگر وہ گوڈ ہوگا تو وہ ریلیونٹ ہوگا وہ مانا جائے گا اس کے اوپر آپ لا سکتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں میرا کریکٹر گوڈ ہے یہ بندے بھی ایویڈنس دے رہے ہیں میں عمرے بھی کرتا رہا ہوں میں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں سر میں نے آج تک کسی کے ساتھ کسی کی کچھ نہیں کسی کا بگاڑا تو لہٰذا میرا جتنا پاسٹ کا کریکٹر ہے وہ گوڈ ہے اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ جرم کہہ رہے ہیں میں نے کیا ہے لہٰذا یہ میں نے نہیں کیا یہ میں کاری نہیں سکتا میرا کریکٹر بڑا چاہتا وہ پھر چیز ریلیونٹ ہوگی پھر کوڈ دیکھیں گے یار یہ بندہ ہی شریف ہے اس کا سارا کریکٹر پچھلا بڑا صاف ہے پاک ہے یہ بندہ ایسا کام واقعی ذین میں نہیں آ رہا کہ یہ کر سکتا ہے تو وہ ریلیونٹ ہوگا وہ کوڈ اس کو مانے گی کہ ہاں اس کا پچھلا کریکٹر جو ہے وہ اچھا تھا ٹھیک ہے اور یہ اچھا رہا ہے پیچھے تو یہ ریلیونٹ ہے اس کو مانا جائے ٹھیک ہے اور اس کو مانا جائے گا اس کے بعد آرٹیکل سکسٹی ایڈ کیا کہتا ہے یہ اب اس کے اُلٹ چلا گیا یہ کہتا ہے کہ پریویس بیڈ کریکٹر نوٹ ریلیونٹ ایکسپٹ ان ریپلائے اب اس میں یہ کہتا ہے کہ یہی کریمنل کیسز لگا لو اس کے اندر آپ کا جو پچھلا کریکٹر ہے آپ گڑ کی بجائے بیڈ ہے برا ہے کہ سر یہ بندہ پیچھے سے ہی برا ہے یہ جرم کرتا آرہا ہے اس کی سوسائٹی میں عزت ہی نہیں ہے یہ بندہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بندہ شروع سے یہ کام کرتا آرہا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں تو وہ جو اب اس چیز کو سمجھنا اس سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر اس کا کریکٹری پیچھے بیڈ ہے تو آپ اس کو ثابت کر دیں پھریں کہ سر نہیں یہ بندہ بڑا اچھا فلا ہے وہ تو ٹھیک ہے ثابت کرنا ہے لیکن وہ بیڈ کریکٹر اگر ثابت ہو جاتا تو وہ ارریلیونٹ ہے کہ یہ بندے کا کریکٹر ہی بیڈ ہے یہ شروع سے ہی مطلب کہ یہ جرم کرتا آرہا ہے اس کا کریکٹر سوسائٹی میں بھی اچھا نہیں ہے لوگوں نے بھی کہا یہ بندہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بندہ جو ہے وہ دو نمبر کام کرتا ہے یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو یہ irrelevant fact ہے اس کو proof کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر اب اس کو example سے سمجھاتا ہوں کہ for example ایک بندے پہ FIR ہو جاتی ہے ہو گئی دو تین FIRیں اور ہو گئی پھر اس کے بعد کوٹ میں چلا جاتا ہے معاملہ کوٹ میں جا کے بندہ کہتا ہے کہ سر یہ دیکھیں اس کے اوپر already پانچ FIRیں اور ہوئی ہیں ایک وکیل کہتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے دوسرا وکیل کہتا ہے نہیں نہیں سار یہ بات نہیں ہے بہت اچھا کریکٹر ہے اگر کوٹ یہ سمجھاتی کہ اس کا کریکٹر bad ہے اچھا نہیں رہا پیچھے یہ بندہ ہی ایسا ہے کہ پیچھے سے جرم ہی کرتا آ رہا ہے تو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ time waste کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پکڑو اور اس کو جیل میں ڈالو ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے کہ اگر پیچھے کریکٹر good رہا ہے اچھا رہا ہے تو کوٹ اس کو مانے گی کہ یار یہ بندہ اچھا ہے لیکن یہ جرم کر نہیں سکتا اس کا previous جتنا کریکٹر اچھا رہا ہے تو یہ چیز مانی جا سکتی ہے اور دوسرے میں آپ نے آجانا ہے کہ پیچھے سے ہی بندہ برا ہے اس کا کریکٹری past دیکھ لو previous دیکھ لو سارا bad ہے ٹھیک ہے تو اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ irrelevant ہے لہٰذا اس کو پکڑو اور اس کو اندر ڈالو اس کا کریکٹری bad ہے سارے لوگ اس کے خلاف گوائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے سارے ڈوکومنٹس اس کے against جا رہے ہیں اس کے کریکٹر کے against جا رہے ہیں تو یہ بندہ بھئی مانا دو نمبرہ fraudی ہے تو لہٰذا اس کو پکڑ کے اندر دو تو اس کا bad character irrelevant ہوگا اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے یہ پہلی آپ کے سامنے ہے سارا کریکٹر اس کا bad ہے تو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ثابت کرتے پھریں کہ سارے یہ character bad نہیں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے سارے یہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ چیز دونوں میں یاد رکھنی ہے کہ پچھلا good character relevant ہوگا اس کو مانا جائے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے لیکن جو bad character ہے پچھلا کوڑ گئے گی اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے yes ہے ٹھیک ہے تو لہذا اس کو پکڑ کے اندر ڈالو جیل میں ڈالو اس نے جرم کیا ہے یہ criminal cases کی بات تھی اس کے بعد اگلا article 69 پہ چلے جاتے ہیں article 69 کہتا ہے character as affecting damages اب ایک چیز سمجھنا اب ہم نے پیچھے پڑا تھا exception آگی اب civil cases کی اب ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ civil cases میں character کو نہیں دیکھا جائے گا civil cases میں آپ کا character اچھا ہے یا برا ہے civil cases میں آپ نے صرف code کے سامنے کہنا ہے کہ سارے میں یہ relief چاہیئے code کو آپ کے character سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کا character اچھا ہے یا برا ہے لیکن اب یہ article 69 کہتا ہے کہ ایک case میں code دیکھے گی character کو ایک case وہ اب کونسا case ہے damages کا case آپ damages کا suit file کر دیتے ہیں civil case کے اندر suit file کر دیا civil case file کر دیا damages کا آپ نے suit file کر دیا اس کے اندر code نے دیکھنا ہے کہ اس کو damages کیسے پہ کیے جائیں اب code دیکھیں گی کہ اس کا character بڑا اچھا ہے بڑا اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے یہ اچھا آدمی ہے تو لہٰذا اس کو جو damages دیے جانے ہیں اس کو زیادہ دیے جائیں ٹھیک ہو گیا اس کو اتنے نہیں اس کو اتنے دیے جائیں بندہ اچھا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا character بھی اچھا ہے اس کو زیادہ damages دیے جائیں صرف civil case میں damages کے suit میں character دیکھا جائے گا اور اگر وہ بندہ damages کے suit میں آتا ہے اور گناہ گا آ رہا ہے جرم کرتا آ رہا ہے تو code گئے گی اس کا تو character ہی برا ہے لہٰذا اس کو damages کم دیے جائیں بے چک اس کی relief بنتی ہے لیکن اس کا character اچھا نہیں ہے تو اس کو damages کم دیے جائیں اس کو compensation جو ہے وہ کم دی جائیں یہ بندہ اس کا حاکدار نہیں ہے اس کو مل تو رہی ہے relief ٹھیک ہے لیکن اس کو کم ملے سمپل سا concept ہے کہ civil cases میں character نہیں دیکھا جانا good or bad or آپ relief claim کریں ایک case میں character دیکھا جائے گا civil cases میں وہ damages کے suit میں آپ نے damages کا suit فائل کر دیا تو code دیکھے گی کہ بھائیس بندے کا character اچھا ہے یہ بندہ اچھا ہے nature سے تو اس کو damages زیادہ دو اور یہ بندہ بر ہے اس کو damages کم دو سمپل یہ اس کے اندر concept ہے ٹھیک ہو گیا سمپل سا میں آپ کو دوبارہ repetition میں چلا جاتا ہوں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کہ article 64 میں یہ کہتا ہے کہ relationship کے بارے میں دیکھا جائے گا ٹھیک ہے کہ اگر third person آگے کہہ دیتا ہے کہ ساری یہ اپنا status جو ہے وہ یہی show کرتے ہیں relationship کا کہ ہم شادی شدہ ہیں وہ third person کے opinion کو مانا جائے گا وہ relevant ہوگا اور اس کے بعد 65 کے اندر opinion opinion کی جتنی grounds ہوں گی وہ ساری کیا ہوتی جائیں گی وہ relevant ہوں گی پھر اس کے بعد civil cases میں آپ کا character بے شک good or bad ہے جو بھی claim کر رہے ہیں code نے کہنا ہمیں آپ کے character سے کوئی گرض نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنا relief بتائیں آپ کو کیا چاہیے پھر اس کے بعد criminal cases میں character دیکھا جائے گا previous اگر آپ کا character اچھا ہے تو code اس کو مانے گی لیکن اگر previous آپ کا character bad ہے تو code اس کو نہیں مانے گی وہ irrelevant ہوگا پھر اس کے بعد article 69 کے اندر آپ کو clear cut بتا دیا ہے کہ civil cases میں مانا کہ آپ کا character نہیں دیکھا جانا لیکن ایک case میں دیکھا جائے گا وہ damages کے case میں کہ آپ نے damages کا suit file کیا تو code دیکھیں گی کہ اس بندے کا character اچھا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ compensation دی جائے اس کا character برا ہے تو اس کو تھوڑی compensation دی جائے تو یہ code کی description ہے تو یہ چیز تھی article 69 تک باقی انشاءاللہ next further video کے اندر چلیں گے اور oral evidence کی طرف documentary evidence کی طرف باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you very much اللہ حافظ